بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک تو میرے چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ اللہ تعالیٰ کی حکم سے بلکل ٹھیک ٹاک ہوں گے آج کی جو ہم ویڈیو لکھے آئے ہیں وہ بہت زیادہ پینیفیشل ہے بہت زیادہ اس میں ہم لوگ آج جس چیز کو ڈسکس کریں گے جس چیز کو ڈسکس کر رہے ہیں اس میں تین سو بیماریوں سے شفا یاب ہونے کا علاج موجود ہے اس میں آپ کسی بھی قسم کی بیماری میں مبتلا ہیں تو اس کو استعمال کیجئے آپ استعمال کیجئے آپ کے بچے استعمال کیجئے اور آپ شفا پائیں گے تو جی جناب اس کا نام ہے مورنگا جس کو ہم عرفیام میں سوہانجنا کہتے ہیں جو کہ اگر دیکھا جے تو پاکستان میں بیسٹ قسم کا پایا جاتا ہے اور یہ بہاولپور میں اردگرد کے علاقہ جات میں تو بہت ہی زیادہ اور بہت اچھی قسم کا پایا جاتا ہے اور اب چلتے ہیں اس کی میں آپ کو جو چیزیں بتاتی ہوں جو سوہانجنا ہے وہ آپ کو بلیڈ پیشر ڈیابیٹیز جوڑوں کا در ایون کینسر جیسی ڈیزیزز سے فائٹ کرنے میں بہت زیادہ ہیلپ فول ہوتا ہے سوہانجنا جو ہے اس کا میں آپ کو میتھر بھی بتاؤں گی اس کی ڈوزیج بھی بتاؤں گی ساتھ ساتھ اس کو ہم ڈسکس بھی کرتے جائیں گے جی جناب مورنگا یعنی کہ سوہانجنا جب اس کو ڈرائی فارم میں لیتے ہیں آپ نے اس کو کیسے ڈیوز کرنا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں آپ کو یہ 3,000動画 پر کیجی بھی مل جائے گا ڈیفرنٹ ڈریٹس ہیں ڈیفرنٹ پنسار والوں کے ڈیفرنٹ سٹورز والوں کے اب تو یہ اون لائن بھی مل جاتا ہے پاوڈر فارم میں مل جاتا ہے پتوں کی صورت میں بھی مل جاتا ہے اور یہ آپ کو پوری پوری ٹہنی کے صورت میں بھی اور آپ کو یہ گرین بھی مل جائے گا ایون آپ کہیں سے درختوں پر لگا بھی مل جائے گا آپ اس کو اگر ڈرائی فارم ملیتے ہیں پاودر فارم ملیتے ہیں تو آپ نے اس کو ایک پیالی دہی میں دو گرام یعنی کہ چائے کا چمز جو ہوتا ہے وہ آپ نے اس میں ایڈ کرنا ہے اور اس کو آپ نے خوب اچھے سے مکس کر کے آپ نے اس کو صبح کے وقت لے لینا ہے صبح کے وقت آپ نے اس لیے لینا ہے کہ وہ لوگ جو کہ بہت زیادہ اپنی سکین ڈیزیز سے بہت زیادہ پریشان ہے ان کا ہارمونل پرابلم چل رہا ہے ان کے اندر بہت زیادہ یعنی ان کو مسئلہ چل رہا ہے زیادہ سے زیادہ سکین کا سن بن کا سن ٹیننگ کا کلرز کا تو یہ سارے پرابلم اس طرح سے یہ سالف کرتا ہے اس کے بعد آپ نے اس سے جو دہی میں مکس کیا ہے اس میں سے دو چمچ جو مکسچر ہیں وہ نکال کے اس میں ایک گرام اور سوہانجنہ ڈال لینا ہے وہ اس کو آپ نے خوب اچھے سے مکس کر کے آپ نے اپنے سکین پر اس کو یا فیس پر اپلائی کر دینا ہے اس کو ڈرائی ہونے دینا ہے پھر اس کو آپ نے وائپ کر دینا ہے یا اس کو واش کر لینا ہے اور وہ آپ کو جو ڈیزلٹ دیکھا آپ کے دیکھنے والے ہوں گے آپ کے اوپن پورز جو ہیں اس کو وہ کلوز کرتا ہے آپ کی جو رنکلز ہیں انٹی ایجنگ ہے جو لوگ اپنی بڑھتی ایج کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہیں کہ ان کی ایج بڑھ رہی ہے اور وہ ابھی نہیں شاہتے کہ وہ بڑھاپے کی طرف جائیں تو جناب یہ نسخہ ان لوگوں کے لیے بیسٹ ہے کھانے میں بھی اور لگانے میں بھی تہی کے ساتھ کھائیں گے تو آپ کی انٹی ایجنگ کو یہ جو آپ کی ایجنگ انٹی ایجنگ پرابلم ہے اس کو یہ کنٹرول کرتا ہے آپ کی جو رنکلز ہیں آپ کی لاف لائنز آپ کی ایکسٹرہ میں جو وہاں پہ رنکلز آ جاتے ہیں آپ کی آئی سائٹ کے سائٹ جو ہے وہ آپ کی رنکلز ہو جاتے ہیں اس کے بعد سن برن سن ٹینز بہت سارے ایشیوز کو یہ کور کرتا ہے پھر آپ نے کچھ یوں کرنا ہے کہ آپ نے یہی والا پاورڈر فارم میں لینا ہے ایک چمچ یعنی کہ دو گرام جو چائے کا چمچ ہے وہ ایک چمچ آپ نے اس میں ڈالنا ہے پھر دو گرام یعنی کہ چائے کا چمچ یعنی کہ دو چائے کے چمچ آپ نے ایک کٹوری میں ڈالنا ہے اس میں آپ نے جو بھی آپ اچھا سا شیمپو یوز کرتے ہیں دو چمچ آپ نے اپنے شیمپو کی ڈال لینا ہے اس کو خوب اچھا سا مکسٹر بنا لینا ہے اور نہ ہاتھ وقت اس سے شیمپو کرنا ہے کیوں کرنا ہے جن کے بالوں میں ڈینڈرف بہت زیادہ ہے جن کے بال دو شخہ ہو جاتے ہیں جن کے بالوں کی گروت نہیں ہو رہی جن کے بالوں کی لیندھ نہیں انکریز ہو رہی اور جن کا گنجپن کا مسئلہ ہے میل فی میل جن کے بال جگہ جگہ سے اترنا شروع ہو جاتے ہیں یعنی کہ بالوں کے تمام مسائل کے لیے سوہانجنا is the best because یہ full of properties ہے اس میں تمام قسم کے ویٹامنز جتنے فروٹ میں آپ کے لیے benefits ہیں چھپی ہوئے اس سے 50 سے 60% اس میں ہیں چھیک ہے جتنے ویٹامنز اور جتنی calories یا جتنی چیزیں آپ کو کسی اور چیز میں چاہیے vegetables میں ہیں پالک میں ہیں fruits میں ہیں dry fruits میں ہیں اس کا جو ہے نا half سے زیادہ جو ہے اس کی properties اکیلے ایک سوہانجنا میں پائی جاتی ہیں تو یہ آپ کے بالوں کو ایک smooth ایک healthy ایک lengthy shape دے گا اور بہت قوم سے بہت زیادہ یہ آپ کے بال سلکی سے بہت زیادہ straight ہو جائیں گے بہت خوبصورت ہو جائیں گے اس کے بعد جو لوگ جوڑوں کے درد کے بہت زیادہ گینٹیا کے اور بہت زیادہ uric acid کے مسائل کا شکار ہیں ان کے لیے کرنا کچھ یوں ہے اس کے leaves جو ہیں آپ نے وہ لے لینے ہیں سوکھے کو بھی لے لیں اگر آپ کو green مل جاتا ہے تو آپ کی مرضی وہ آپ نے ڈہنی سمیت اگر آپ کو ملتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے اگر آپ کو ویسے مل رہے ہیں تو آپ نے ان کو کھولتے ہوئے پانی میں ڈال کے چولہ بند کر کے اوپر سے ڈھام دینا ہے پندرہ بیس منٹ کے بعد جب وہ گنگنا سا ہو جاتا ہے پینے کے قابل ہو تو اس کو strain کر کے پی جائیں اور یہ تقریباً تقریباً آپ نے اتنے دن کا نا ہے جب آپ دیکھیں کہ اب آپ کو اٹھنے بیٹھنے میں کوئی دشواری نہیں ہو رہی تو انشاءاللہ یہ اتنی بڑی بڑی بیماریوں کو ڈیفیٹ کر رہا ہے تو جوڑوں کا درد اور گینٹیا تو اس کے لئے کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے پھر چلتے ہیں اپنے جو کونسٹیپیشن بہت زیادہ جن لوگوں کو کسی بھی نسخے کسی بھی ریمیڈی سے ان کو رام نہیں آرہا تو کرنا کچھ یوں ہے آپ نے اس کو بھی آپ نے وائل کر لینا ہے وائل کر کے صبح آپ نے ناشتے سے پہلے یہ آپ نے ڈیلی بیس پہ لینا ہے اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کی کونسٹیپیشن ختم کیونکہ یہ اللہ کی رضا ہوئی تو آپ نے اللہ کی رضا اللہ کا کلام پڑھ کے اس کو پینا ہے کیونکہ یہ میں آپ کو پانی کے ساتھ اس لئے بتا رہی ہوں کہ کچھ لوگوں کو اچھا خاصا گرم دودھ ہو اس میں خوب اچھے سے اس کو مکس کریں اور اس کو پی جئیں اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کا جو ہے قبض کا مسئلہ وہ کس طرقے سے حال ہوتا ہے لیکن کچھ لوگ دودھ لے رہا ہے پسند نہیں کرتے کچھ لوگوں کو دودھ سے الرجی ہو جاتی ہے کچھ لوگوں کو دودھ سوٹ نہیں کرتا اس کے لئے آپ اس کو پانی میں اچھے والے گرم پانی میں ایڈ کر کے اس کو پی سکتے ہیں سوہانجنا جو ہے وہ بیسیکلی ایک درخت ہے بہت ساری جگہ پہ یہ اگا ہوا ہوتا ہے اور جن علاقوں میں یہ نہیں ہوتا وہاں پہ یہ ڈرائی فارم میں بھی مل جاتا ہے پنسار سے کہیں سے بھی بہت آسانی سے آویلیبل ہے اب تو یہ آن لائن بہت آسانی سے مل جاتا ہے تو قائلی اگر آپ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ تین سو ڈیزیزز کا علاج ہے ایک سوہانجنا یعنی کہ ایک مورنگا کی اندر تو آپ کو کوئی بھی کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے تو مورنگا یوز کیجئے اس کو ڈیفرنٹ ویز میں آپ اس کو پھکی کے طور پر لے سکتے ہیں اس کو فیس پر اپلائی کر سکتے ہیں اس کو مشروب کے طور پر بھی لے سکتے ہیں اس کی آپ ٹی بنا کے بھی لے سکتے ہیں اس کا بہت اچھا سا انفیوزن بنا کے لے سکتے ہیں اس کو آپ دودھ میں بھی لے سکتے ہیں اس کو آپ ڈیٹیکٹ لیف کے اس کے پھول جو ہیں کچھ بھی کسی بھی طرح سے آپ اس کو لے سکتے ہیں لیکن لیجئے کسی بھی بیماری سے نجات پانے کے لیے لیجئے پھر اس کا جو ڈوز ہے وہ بچوں کے لیے جو ہے وہ ایک گرام ہے بڑوں کے لیے دو سے تین گرام تک بھی جاتا ہے بچوں کو آپ اس سے زیادہ نہیں دے سکتے بچوں کے ہیلڈی ہونے میں بچوں کے پیٹ کے امراض میں بچوں کی سکین ڈیزیزز میں بچوں کی تقریباً ہر طرح کی بیماری میں یہ ہیلپ فول ہوتا ہے بازار سے کبھی بھی مورنگا آئیل آپ نہ خریدیں کیونکہ وہ وائٹ آئیل میں انہوں نے اس کا صرف ایک ایکسٹریکٹ ڈالا ہوتا ہے لیکن اتنا خاص نہیں ہوتا آپ اگر چاہیں تو اسے کسی بھی شیمپو کسی بھی آئیل میں اس کو خوب مورنگا لیوز لے کے ڈال کے پکائیں تو انشاءاللہ آپ کو فل بائے فل اپنے ہنڈر پرسنٹ جو ہے ایفیکٹس دیں گے تو مجھے امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ ضرور کیجئے گا کیونکہ جو مورنگا ہے اور رکھئے گا دعا میں ہمیشہ یاد انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گی ایک اچھی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ